اسلام علیکم ویلکم ٹو نفیسہ اور نوید کیچن میں ہوں نفیسہ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دہی بھلے آپ گھر پہ کیسے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ ماشاء اللہ آگے رمضان برکتوں کا مہینہ ہمارے آ رہا ہے تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ہم افتار میں سموسے پکوڑے اور دہی بھلے نہ ہوں تب تک ہمارا جو افتار ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم لوگ عبادت کے ساتھ ساتھ افتار کو بھی سپیشل بناتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے بڑا ایک ہے تمام کا سماع ہوتا ہے تو رمضان آنے میں ابھی کچھ ہی دن باقی ہیں تو آپ جلدی جلدی سے کچھ ریسپی سیکھ لیجئے تاکہ آپ رمضان میں جل سے جل کوئکلی ریسپیز بنا کے تو اپنا رمضان اور بھی اچھا بنا سب سے پہلے ہم بناتے ہیں بھلے اور بھلے بنانے کے لیے میں نے تقریباً لیا ہے دو کپ جو ہے دو سو گرام جو ہے وہ بیسن ہے میرے پاس تقریباً دو پینچ زیرا تقریباً دو پینچو ہے وہ چلی فلیکس نمک حسو آدھا چمچ سوکا دنیا تقریباً دو پینچ آپ کہہ لیں اور آدھا چمچ جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر اب ہم اس میں یہ چیزیں آدھ کر دیں گے ساتھ ہم اس میں بیکنگ پاوڈر آدھ کریں گے بیکنگ پاوڈر سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھلوں کی نمی ہوتی ہے نا یہ ان کو خوش کرتا ہے اور پھر جو بھلے ہیں وہ اچھے سے پک جاتے ہیں اندر سے اور کچھا پن ان میں رہیتا ہے اور پھر یہ ان کو پھولنے پہ بھی بدد کرتا ہے اب ہم نے ان کو بہت اچھے سے جو ہے نا وہ مکس کر لیا اور اب ہم ان کے اندر پانی آیڈ کریں گے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا سا آیڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ہلانا ہے اس کی ٹنڈنسی جو ہے وہ بہت تھک بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے گاڑی تو بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں جتنا اچھا آپ کا پیسٹ تیار ہوگا اتنی ہی اچھے جو ہے وہ بھلے تیار ہوں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں اور ساتھ جو ہے وہ مکس کرتے جائیں اچھا جی آپ یہ بھلے بنا کے جو ہے نا وہ فریز بھی کر سکتے ہیں یہ پیسٹ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اور اس کو ہم اب آدے گھنٹے کے لئے فریز میں رکھ دیں گے پیسٹ کا پیسٹ جو ہے وہ ہم نے فریز میں رکھ دیا آدے گھنٹے کے لئے تو تب تک جو ہے وہ ہم دہی ریڈی کر لیتے ہیں اس میں دہی ریڈی کرنا پڑتا ہے یہ دہی میں نے لے لیا تو کریبا دو ہی کپ دہی ہے اس کے لئے ہم لوگ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون چینی اس کو ہم کریں گے اچھے سے مکس اس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے اور اتنا ہم نے اس کو پھینٹنا ہے کہ یہ ایک کریمی ٹیکسٹرز میں آ جائے اور آپ دیکھ لیں کہ اگر دہی آپ کا کھٹا ہے تو چینی جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے تقریبا اتنا جو ہے وہ نمک اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے دہی کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا اب اس کے اندر ہم لوگ گرین چٹنی ایڈ کریں گے یہ میں نے پہلے سے بنا کے فریز کی ہوئی تھی اور میں نے اس کو تھوڑے دے پہلے باہر نکالا تھا فریزر سے اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی بھی ریسپی ریکارڈ کر کے تو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں کیونکہ رمضان آنے سے پہلے پہلے میں یہ سارے کام جو ہے وہ کر کے رکھ لیتی تاکہ رمضان میں کم ٹائم لگے اور آپ کا ٹائم بچ جائے گرین چٹنی ڈالنے کے بعد ہم لوگ تھوڑی سی جو ہے وہ چلی فلیکس بھی ہائٹ کریں گے دہی بھلوں کی یہ جان ہے اور بہت ہی اچھا اور ایک تیکھا سا جو ہے وہ ٹیکسٹر آتا ہے اس سے اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ تھوڑی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑی کم ڈال دی ہوں لیکن ڈال دی ضرور ہوں کام اس لیے کہ میرے ہسمنٹ کو جو ہے وہ سپائسی بہت زیادہ نہیں پسند لیکن پھر بھی جو اس کا ٹیسٹ ہے نا بھلوں میں وہ بہت اچھا تھا تو اس لیے میں تھوڑی سی ڈال دی ہوں ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً دو پینچ جو ہے نا وہ چاڑ مسالہ بھی ڈال دیں گے باقی چاڑ مسالہ جو ہے نا وہ باد میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اپنے فلیور کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیکن اس ٹیسٹ میں دو پینچ ڈال دینے سے نا اس کا بہت اچھا ایک خوشبو اور ایک ٹیکسٹر آئیڈ ہو جاتا ہے بہت اچھی خوشبو اور بہت اچھا زائکا آئیڈ ہو جاتا ہے تو چلیں جی دہی ہو گیا ہمارا ریڈی اور اب ہ ہم بھلے فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا دوں یہ پیسٹ ہے ہمارا جو ہم نے فریز سے نکالا یہ کی جو ہے نا ٹنڈینسی ہو گئے ماشاء اللہ سے بالکل پرفیکٹ ہے اور اوائل ہم نے کرم کر لیا تو چلیں جی بھلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن رحیم موسیقی موسیقی جو آپ نے اگر سٹور کرنے یا فریج میں رکھنے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ نے اسی طریقے سے اب ایک بول لے لیا ہم نے پیارا سا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے چنے جو کہ بوائل کر کے میں نے پہلے سے فریز کر لیا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے چھوٹا سا تھا اور یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ میں نے بارے بارے کاٹ لیا تھا اور ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ دہی میں نے جو فریج میں رکھا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمیں سب سے اینڈ میں بھلے ڈال دیں گے چلی فلیک سے پرنکل کریں یہ ایملی کی چٹنی ہے میرے پاس اس کا بھی میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جلدی انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی یہ میں نے گھر پہ کیار کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کہ دہی بھلے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں امید ہے کہ آپ کو ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے بہت آسان اور بہت اچھے سے بہت جلدی بن جائے ای ہوپس ہو کہ آپ ہماری ویڈیوز انجوائے کر رہے ہیں تو چلے جی چینل کو کر دیجئے جلدی سے سبسکرائب اور بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز پہنچ سکیں موسیقی